ایفون اسٹور میں 50% ڈسکاؤنٹ یہ تو بڑی اچھی بات ہے ایک فون کی جگہ اب آپ اتنے ہی پیسوں میں دو فون لے سکتے ہیں اور یہ اسٹور بھی گلی اور بلی کے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے جیسے ہی گلی اور بلی کو ڈسکاؤنٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے وہ دونوں ہی فوراں اسٹور پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ جہاں بھی جاتے ہیں تھوڑی بہت بتمیزی ضرور کرتے ہیں اور جب سلسمن ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے اسٹور میں آنے کا تو گلی کہتا ہے کہ ہماری سپیٹ کافی زیادہ تھی اس لیے ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے لیکن آپ کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے میرا دوست بلی اس کی بھرپائی کر دے گا اب آپ مجھے آئی فون دکھائیے بلی کہتا ہے وہ والا دکھائیے گلی کہتا ہے وہ والا بلی کہتا ہے ارے وہ والا دکھائیے جو پیچھے رکھا ہوا ہے سلسمن کہتا ہے جلدی نیچے اترو اور نکلو اسٹور سے باہر ہم تمہیں کوئی آئی فون نہیں دیں گے ورنہ سیکیورٹی گارڈ دھکا دے کر تمہیں باہر نکالے گا بیچارے گلی اور گلی کھالی ہاتھ واپس نکل آتے ہیں اسٹور سے باہر آتے ہی ایک عجیب سا دکھنے والا آدمی ان کے پاس آتا ہے اور گلی کو گھورتے ہوئے کہتا ہے کیا تمہیں آئی فون چاہیے میں تمہیں دے سکتا ہوں وہ بھی بہت کم قیمت پہ گلی کہتا ہے نیا ہوگا یا پرانا وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس نیا اور پرانا دونوں طرح کے فون ہیں گلی کہتا ہے کہ ہمیں دو فون چاہیے کوئی فون ہو تو دکھاؤ اور کتنے کا دوگے وہ کہتا ہے کہ صرف دس ہزار کا بلکل نیا آئی فون ہے لیکن ابھی میرے پاس صرف ایک ہی فون ہے اگر تمہیں اور چاہیے تو تمہیں میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا گلی کہتا ہے کہ ہمیں دو فون چاہیے تھے ہم کل تم سے آ کر لے لیں گے یہ کہہ کر گلی وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ آدمی وہیں کھڑے ہو کر گلی کو دیکھتا رہتا ہے لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ گلی اس آدمی سے فون لینا ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ گلی اس آدمی کو دیکھ کر ڈر گیا تھا وہ آدمی ہی تھوڑا عجیب سا دیکھ رہا تھا گھر پہنچنے کے بعد گلی اور بھولی نے نیٹ پر سرچ کرنا شروع کیا کہ کوئی تو ضرور اپنا آئی فون کو کم پیسوں میں بیچ رہا ہوگا اور تب ہی انہیں ایک سیلر کا ایڈریس ملتا ہے جو کہ صرف سولہ ہزار کے دو آئی فون بیچ رہا ہے گلی اور بھولی فورا آئی فون لینے چل دیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس صرف دو ہی آئی فون موجود ہیں اور گلی اور بھولی یہ موقع چھوڑنا نہیں چاہتے اور ابھی رات کے گیارہ بچ چکے ہیں لیکن کسی بھی طرح گلی اور بھولی کو یہ فون چاہیے لیکن ایک بار بھی ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ آدمی آئی فون کو اتنی کم قیمت پر کیوں بیچ رہا ہے اور جو ایڈریس دیا ہوا تھا وہ کافی دور کا تھا اور وہ علاقہ بھی بلکل سنسان سا تھا مہانا تو کسی کے گھر بنے ہوئے تھے اور نہ ہی کوئی انسان نظر آ رہا تھا بلکل ویران دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی اور پھر وہ پرانا گھر نظر آتا ہے جو انہوں نے نیٹ پر دیکھا تھا یہ بلکل ویسا ہی تھا جیسا انہوں نے نیٹ پر دیکھا تھا گلی کہتا ہے یہ گھر تو کھنڈر جیسا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں رہتا ہوگا وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی آس پاس کا نظارہ دیکھتے ہیں اور پھر گلی اس سیلر کو فون لگاتا ہے جو اس نے نیٹ پر دیکھا تھا لیکن کوئی بھی فون نہیں اٹھاتا اور بلکل ویران دور تروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے لیکن اس گھر سے لڑکیوں کے رونے اور سزکنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں یہ آوازیں سن کر بلکل بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور یہ دونوں ہی بڑے دھیان سے وہ آواز سننے لگتے ہیں اور پھر وہ آواز آنا بند ہو جاتی ہے اور گھر کی لائٹ جل جاتی ہے اور کھٹکی پہ وہی انسان کھڑا نظر آتا ہے جو انہیں اس ٹور کے باہر کھڑا نظر آیا تھا گلی بلی وہاں سے بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس گھر کی لائٹ پھر سے بند ہو جاتی ہے لگتا ہے وہ آدمی گھر سے باہر آنا ہی نہیں چاہتا لیکن وہ تو بلی کے پاس ہی کھڑا تھا اس کے پاس دو آئیپون تھے اور اس کے کپڑوں پہ بہت سارا کھون لگا ہوا تھا بلی کہتا ہے کہ تمہارے کپڑوں پہ اتنا کھون کیوں لگا ہوا ہے لیکن وہ کچھ نہیں بولتا گلی کہتا ہے کہ فون لو اور چلو یہاں سے تب ہی وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے ساتھ گھر کے اندر چلو میرے پاس اور بھی بہت سارا سامان ہے میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں اور وہ مزہ چکھانا چاہتا ہوں جو میں سب کو چکھاتا ہوں جو بھی یہاں آتا ہے اور میرے ساتھ تمہیں بھی بہت مزہ آئے گا یہ سن کر گلی فوراں گاڑی سپیٹ کے ساتھ آگے بڑھا دیتا ہے اور وہاں سے نکل لیتا ہے اور وہ آدمی انہیں دیکھتا رہ جاتا ہے آخر گلی اور بلی کو آئی فون مل ہی گئے وہ بھی بہت کم قیمت پہ رات کے ایک بچ چکے ہیں بلی گھر پہنچنے کے بعد سو جاتا ہے جبکہ گلی جاگ کر آئی فون چلا رہا ہوتا ہے لیکن گلی کے فون چالاتے ہی گھر میں عجیب عجیب حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں باتروم کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے لگتا ہے اور پیرا نورمل ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے گلی کو یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے وہ اسے اگنور کر دیتا ہے اور باتروم جا کر دیکھتا ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ میرا آئی فون واپس کرو گلی پاس جا کر دیکھتا ہے اور پھر بلی کے پاس بھاگ کر جاتا ہے اسے اٹھاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ باتروم میں کیا لکھا ہوا ہے اور پھر بلی اور گلی باتروم کی طرف بڑھتے ہیں اور پاس جا کر دیکھتے ہیں وہاں انہیں کچھ لکھا ہوا ملتا ہے اور کچھ آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں میرا آئی فون واپس کرو اسی جہاں جاؤ جہاں سے تم اسے لائے تھے اس گھر کے پاس میری لاش تفن ہے میری ڈیٹ باڈی کے پاس میرا آئی فون رکھ دو میں سولہ سال کی تھی وہ ایک کھونی ہے اس آدمی کو جان سے مار دو یہ سب پڑھنے کے بعد گلی اور بلی مہا سے فون لے کر نکلتے ہیں اور اسی گھر کی طرف چلتے ہیں جہاں سے وہ فون لے کر آئے تھے لیکن آخر یہ فون ہے کس کا اور یہ فون ہمیں ڈالنا کہاں ہے یہ سوچتے ہوئے گلی اور بلی اس راستے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں سے وہ اسے لائے تھے گلی بلی سمجھ جاتے ہیں جو لڑکیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی اس نے انہیں بھی مار دیا ہے کیونکہ وہ آئی فون کلیکٹ کرنے والے کسٹمر تلاشتا ہے اور جب وہ گھر کے اندر جاتے ہیں تو انہیں مار کے ان کا پیسہ اور ان کا فون جو وہ یوز کرتے ہیں ان سے چھین لیتا ہے لیکن اب جانا کہاں ہے گلی کہتا ہے کہ ہم اس جگہ تو پہنچ چکے ہیں اور تب ہی زمین سے بہت سارے ہاتھ نکل کر گلی اور گلی کو گھیر لیتے ہیں پھر وہ آتما نظر آتی ہے جو گلی کو پہلے دیکھی تھی وہ ان سے مٹی کھودنے کے لیے کہتی ہے اور دونوں مٹی کھودنے کے کام میں لگ جاتے ہیں اور مٹی ہٹانے کے بعد انہیں ایک کڑھے میں بہت سارے کنکال اور ایک لڑکی کی لاش نظر آتی ہے اور اس کے بعد وہ آتما اس لڑکی کے اندر سما جاتی ہے اور تب ہی لڑکی اٹھ بیٹھتی ہے یہ دیکھ کر گلی گلی فونٹ فیک کر وہاں سے بھاگتے ہیں اور جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو لڑکی کو آتا دیکھ ڈر کے مارے جھوک جاتے ہیں لیکن لڑکی تو اپنی موت کا بدہ لینے گھر کے اندر جا رہی ہوتی ہے اور اب وہ اپنا بدہ لے کر ہی واپس لوٹے گی گلی بلی فوراں ہی وہاں سے نکل لیتے ہیں آج کی رات پڑی ہی بھیانہ گزرنے والی ہے گھر پہنچنے کے بعد گلی اور بلی اس حادثے کو بھلا دینا چاہتے ہیں اس لیے وہ ٹی وی میں میک جوک ہورر کی ویڈیو بھوت بنگلہ تھری فور اور فائف دیکھنے لگتے ہیں کیونکہ گلی اور بلی کو ہورر ویڈیوز دیکھنا بہت پسند ہے اور ویڈیو دیکھتے ہوئے گلی اپنی دھن میں مزد ہو جاتا ہے لگتا ہے کہ گلی کو بھوت بنگلہ فائف بہت ہی پسند آ رہی ہے اور پھر ہلتے ہوئے گلی کرسی سے گر پڑتا ہے بلی لات مار کے اسے اور پلٹا دیتا ہے لیکن لگتا ہے یہ سب کچھ بھول چکے ہیں تب ہی ٹی وی کا نیٹ ورک چلا جاتا ہے اور کچھ دیر بعد نیٹ ورک آ جاتا ہے لیکن انہیں بھوت بنگلہ ویڈیو کی جگہ وہ جگہ نظر آتی ہے جہاں سے وہ تھوڑی ہی دیر پہلے آئے تھے گلی بلی یہ دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کہ انہیں یہ سب ٹی وی میں کیسے دکھ رہا ہے اور پھر وہ بھوتنی اس آدمی کو لے کر باہر آتے ہوئے دکھتی ہے جسے تھوڑی ہی دیر پہلے اسی بھوتنی نے مارا تھا لیکن یہ اسے کہاں لے جا رہی ہے شاید یہ اسے وہیں لے جا رہی ہے جہاں یہ آدمی لوگوں کو مار کر فیقا کرتا تھا لیکن یہ گلی بلی کو کیوں دکھا رہی ہے شاید یہ گلی بلی کا بھی یہی حال کرنے والی ہے گلی کہتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے گلی کہتا ہے کہ میں نے آئی فون فیق دیا ہے گلی کہتا ہے کہ پھر یہ ہمیں کیوں ڈر آ رہی ہے گلی کہتا ہے کہ یہ ہم سے اب کیا چاہتی ہے اور تب ہی انہیں ٹی وی پہ کچھ لکھا نظر آتا ہے تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے دونوں آئی فون میرے ہیں اور تم نے مجھے ایک دیا ہے تمہیں اس دھوکے کی سزا ملے گی گلی بلی سے کہتا ہے کہ تمہیں بھی اپنا آئی فون دینا ہوگا لیکن بلی دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا گلی اپنا آئی فون تکیہ کے نیچے چھپا دیتا ہے گلی بلی سے کہتا ہے کہ تمہیں آئی فون دے دینا چاہیے بعد میں ہم نئے آئی فون خرید لیں گے لیکن بلی تیار ہی نہیں ہوتا اور تب ہی ٹی وی پہ پھر سے وہ بھوتنی نظر آتی ہے گلی کہتا ہے کہ دیکھو وہ بھوتنی ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے لیکن بلی اپنا آئی فون دینے کو تیار ہی نہیں ہوتا وہ باتروم میں جا کر چھپ جاتا ہے گلی بھی اس کے ساتھ باتروم میں چلا جاتا ہے لیکن وہ بھوتنی تو ٹی وی سے باہر ہی نکل آتی ہے لگتا ہے جب تک اس کا آئی فون واپس نہیں مل جاتا تب تک وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑنے والی اور پھر بھوتنی باتروم کی طرف بڑھنے لگتی ہے گلی بلی جب بھوتنی کو آتا ہوا دیکھتے ہیں تو دروازہ بند کر لیتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ دروازہ بند کر دینے سے وہ بھوتنی سے بچ جائیں گے گلی بلی سے کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے گلی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں فون دینے کو تیار ہوں لیکن اسے دے گا کون گلی کہتا ہے کہ میں اسے دے دوں گا پھر گلی دروازہ کھول کر دیکھتا ہے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا شاید وہ چلی گئی ہے یہ دیکھ کر گلی اور بلی باتروم سے باہر آ جاتے ہیں لیکن تب ہی بلی کو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ بھوتنی چھپکلی کی طرح دیوار پہ چل رہی ہوتی ہے اور پھر وہ بھوتنی بہت تیجی سے بلی کی طرف بڑھتی ہے اور بلی کا پیر پکڑ کر اس ٹی وی کی اندر لے جاتی ہے گلی بلی کو بچانے کے لیے آتا ہے لیکن تب تک وہ بلی کو لے کر گائب ہو چکی ہوتی ہے گلی جانتا ہے کہ بھوتنی بلی کو لے کر کہاں گئی ہوگی تب ہی وہ بلی کا آئی فون اٹھاتا ہے اور اسے لے کر اس گھر کی طرف چل دیتا ہے جہاں سے وہ اسے لے کر آیا تھا گلی فوراں گاڑی اسٹارٹ کرتا ہے اور نکل پڑتا ہے اپنے دوست کو بچانے کے لیے لیکن گلی نہیں جانتا کہ بلی کس حالت میں ہوگا اور کہاں ہوگا اور کچھ ہی دیر میں گلی اس گھر تک پہنچ جاتا ہے پچھلی بار گلی جب یہاں آیا تھا تو گلی بھی اس کے ساتھ تھا لیکن ابھی گلی بلکل اکیلا ہے اور بہت زیادہ ڈرا ہوا بھی گلی گھر کی طرف بڑھتا ہے لیکن اگر بھوتنی کو پتا چل گیا کہ گلی بلکل کو بچانے کے لیے آیا ہے تو نہ جانے وہ گلی کے ساتھ کیا کرے گی گلی گھر کے اندر جھاگتا ہے لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوتا تو پھر وہ اس طرف چل پڑتا ہے جہاں کنکال اور وہ آدمی پڑا ہوا ہے جسے بھوتنی نے مارا تھا وہاں پہنچنے پر گلی کو گلی الٹا پڑا ہوا دکھائی دیتا ہے تو فوراں ہی گلی بلکل کو گڑھے سے باہر نکالتا ہے اور اسے گھسیٹے ہوئے گاڑی کے طرف لے جانے لگتا ہے بلکل ابھی زندہ ہے بھوتنی نے اسے جان سے نہیں مارا لیکن یہ سب بھوتنی دیکھ رہی ہوتی ہے بلکل کو لے جاتا دیکھ کر بھوتنی گسے میں آ جاتی ہے اور بلکل کی طرف تیزی سے بڑھنے لگتی ہے لیکن تب تک گلی بلکل کو لے کر گاڑی میں بیٹھ چکا ہوتا ہے بھوتنی کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گلی تیزی سے گاڑی آگے بڑھاتا ہے اور وہ بھوتنی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد بھوتنی گاڑی کے سامنے آ جاتی ہے لیکن گلی اسے ٹکر مارتے ہوئے نکل جاتا ہے اور وہ آئیپون بھی بھوتنی کے پاس فیک دیتا ہے اور اس آئیپون کے جھنجٹ سے چھٹکارا پا لیتا ہے لیکن شاید گلی نے بھوتنی کو ٹکر مار دیں کی بہت بڑی کلدی کر دی ہے بھوتنی گلی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتی ہے گلی بہت تیز گاڑی چلاتا ہوا آگے بڑھتا ہے لیکن گلی یہ نہیں چاہتا کہ بھوتنی اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک پہنچ جائے کچھ دور آگے چلنے کے بعد گلی گاڑی کو جنگل کی طرف موڑ دیتا ہے اور گاڑی سے نیچے اتر کر جھاڑیوں کے پیچھ میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے لیکن یہ بھوتنی تو گلی کی ہی طرف آ رہی ہوتی ہے یہ گلی کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئی ہے گلی گاڑی کے نیچے سے بھوتنی کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن بھوتنی پھر سے گائب ہو جاتی ہے گلی کھڑے ہو کر دیکھتا ہے کی بھوتنی ادھر ادھر کہیں ہے تو نہیں لیکن دور دور تک بلکل سنناٹا چھایا ہوا ہے یہ دیکھ کر گلی باہر آتا ہے اور کچھ دور چل کر گلی روڈ کی طرف دیکھتا ہے کی کہیں آنے جانے والے روڈ پہ وہ بھوتنی اس کا انتظار تو نہیں کر رہی لیکن روڈ پہ بھی بلکل سنناٹا پڑا ہوا ہے گلی کو لگتا ہے بس یہی صحیح ٹائم ہے یہاں سے نکلنے کا لیکن تب ہی بھوتنی اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کا گلہ پکڑ کے اسے فیک دیتی ہے گلی کافی دور روڈ پر جاتی گرتا ہے لیکن بھوتنی کا بدلہ بھی پورا نہیں ہوا ہے وہ اسے اور مارنا چاہتی ہے لیکن گلی وہاں سے بھاگتا ہے وہ بھوتنی کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا لیکن گھوتنی تو اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور پھر سے وہ گلی کو ڈھونتے ہوئے گلی کے پاس آ رہی ہے لیکن وہ گلی کے پاس پہنچ پاتی اس سے پہلے ہی گلی گاڑی سے اسے زوردار ٹکر مارتا ہے وہ اسی مچھل کے دور جا کے گرتی ہے گلی اب ہوش میں آ چکا ہے یہ دیکھ کر گلی فوراں گاڑی میں جا کر بیٹھتا ہے اور گلی گاڑی لے کر وہاں سے جلدی سے نکل لیتا ہے گلی گلی کو اگر زندہ رہنا ہے تو اس بھوتنی سے پیچھا چھوڑانا ہوگا لیکن کیسے تب ہی گلی کو یاد آیا کہ بابا ہی اس کا حل نکال سکتے ہیں گلی بلی دونوں ہی بابا کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بابا کے گھر کے پاس پہنچتے ہی بلی جب بابا کی طرف دیکھتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ بابا ابھی دھیان لگائے ہوئے ہیں اب گلی کے پاس صرف دو ہی راستے بچے ہیں ایک تو یہ کہ وہ واپس اپنے گھر لوٹ جائے اور دوسرا یہ کہ وہ بابا کے دھیان سے جاگنے کا انتظار کرے تو وہ بابا کے پاس بیٹھنا ہی پسند کرتے ہیں اور اسی امید میں بیٹھے رہتے ہیں کہ بابا کے پاس وہ زیادہ سیف ہیں لیکن بوتنی ابھی بھی ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچ گئی ہے لیکن جیسے ہی گلی اور گلی بوتنی کو اپنے پاس آتا دیکھتے ہیں ڈر کے مارے وہ بابا سے چپک جاتے ہیں اور اسی وقت بابا کا دھیان ٹوٹ جاتا ہے بابا کہتے ہیں کیا دکت ہے تم لوگوں کو گلی کہتا ہے کہ بابا ہمارے پیچھے ایک بوتنی پڑی ہوئی ہے گلی کہتا ہے کہ وہ ابھی یہی تھی پھر بابا نیچے اترتے ہیں اور آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں کہ وہ بوتنی کہاں ہے لیکن آس پاس تو کوئی بھی نہیں ہوتا بابا کہتے ہیں چلو میرے ساتھ جب تک تم لوگ میرے ساتھ ہو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی گلی بلی بابا کو لے کر اسی طرف چلنے لگتے ہیں جہاں سے انہوں نے بوتنی کو آتا دیکھا تھا اور تب ہی گلی کو کچھ دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر وہ اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے اور سب لوگ وہیں دیکھنے لگتے ہیں یہ وہی بوتنی ہے جو گلی اور بلی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے لیکن بابا کی وجہ سے وہ گلی اور بلی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پا رہی اور تب ہی وہ پیر سے نیچے اترتی ہے بابا تو پہلے ہی کافی گھسے میں ہیں بابا گھسے سے اس کی طرف دولتے ہیں اور ایک ڈبلو ڈبلو ای اس پیرس لگاتے ہیں اور بوتنی وہی دھیر ہو جاتی ہے اور گلی بلی کچھ ہو جاتے ہیں پھر بابا بھوتنی کو مارتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم گلی بلی کو کیوں پریشان کر رہی ہو جلدی بتاؤ بوتنی نے بابا سے بتایا کہ میں نے ان لوگوں سے آئی فون کو واپس کرنے کو کہا تھا تو ان لوگوں نے میرا آئی فون فیک کر توڑ دیا ہے مجھے دو نئے آئی فون چاہیے اور پھر میں واپس چلی جاؤں گی تب ہی بابا نے کہا کہ تم لوگوں سے ضرور کچھ گلتی ہوئی ہے تب ہی یہ تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اسے دو نئے آئی فون دلا دو تو یہ واپس چلی جائے گی اب میرا کام ختم ہوا یہ کہہ کر بابا وہاں سے چلے گئے بابا کے جاتے ہی گلی اور گلی بھی وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن بوتنی ان دونوں کو پکڑ لیتی ہے اور ہوا میں الٹا لٹکا کر اڑنے لگتی ہے تب ہی گلی نے اسے کہا کہ مجھے آئی فون اسٹور لے چلو لیکن میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں کچھ ایسا کرو کہ جسے تمہیں آئی فون مل جائے اور ہمیں تم سے چھوٹکارہ مل جائے تب ہی وہ بھوتنی گلی بلی کو اسٹور کے اندر ہی لے کر چلی جاتی ہے بھوتنی کو دیکھ کر اسٹور کے سارے لوگ ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں اتنے سارے آئی فون کو دیکھ کر بھوتنی اپنا وعدہ بھول گئی ہے اس نے دو آئی فون کی جگہ بہت سارے آئی فون اسٹور سے اٹھا لیے اور لے کر جانے لگی لیکن گلی بلی کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے انہیں تو بس اس بھوتنی سے چھوٹکارہ چاہیے تھا اور وہ بھوتنی خوشی خوشی وہاں سے آئی فون لے کر چلی گئی بلی کہنے لگا کہ بابا نے اسے دو آئی فون لینے کو کہا تھا بلی کہنے لگا بس یہ پھر سے ہمارے پاس واپس نہ آ جائے لیکن وہ سوچتے ہیں کہ چلو اب اس بھوتنی سے پیچھا تو چھوٹا لیکن تب ہی بلی بلی کو کسی کی آنے کی آواز آتی ہے گلی بلی جب موڑ کر دیکھتے ہیں تو ان کی ہوش اڑ جاتے ہیں وہ بھوتنی پھر سے واپس آ گئی ہے اب کی بار وہ اکیلے نہیں ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر آئی ہے اور یہ سب آئی فون لوٹے رہے ہیں اور آئی فون اسٹور سے آئی فون لوٹنے آئے ہیں یہ دیکھ کر گلی اور بلی اسٹور سے فوراں بخر بھاگتے ہیں اور چھپ کر یہ سارا نظارہ دیکھیں لگتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھوتنی اور اس کے سارے ساتھی آئی فون اسٹور کی اندر جا رہے ہیں بلی بلی کا سارا دیان ان بھوتوں کی طرف ہی ہوتا ہے تب ہی ایک اسکیلٹر ان کے پیچھے سے آکے انہیں ایک ٹپلی مارتا ہے بلی بلی اسے دیکھ کر فوراں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اب آگے کی اسٹوری دیکھتے ہیں بلی اور بلی کو اب اس بھوتنی سے چھٹکارہ مل چکا ہے تب ہی تو آج ہی اپنے گھر سے باہر اتنے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن گلی اور بلی جہاں بھی ہوتے ہیں مصیبت اپنے آپ ہی ان کے پاس چلی آتی ہے اور ابھی پھر سے یہی ہونے والا ہے بلی ابھی نیوز پیپر پڑھنے میں لگا ہوا ہے اور کافی خوش دیکھ رہا ہے اور دوسری طرف ہے گلی جو سکون سے کرسی میں بیٹھ کر اپنے ٹیبلیٹ میں گیم کھیل رہا ہے اور وہ اس پاتھ سے انجان ہے کہ ایک مصیبت ادھر ہی آ رہی ہے اور تب ہی آئی فون اسٹور کا مالک گلی بلی کے پاس ان کے گھر آ جاتا ہے اور یہ اپنے اسٹور کے بارے میں کچھ باتیں کرنے آیا ہے آتے ہی اس نے گلی سے کہا کہ تمہاری وجہ سے میرے اسٹور میں بھوتنی اور اس کے ساتھیوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور اب تم ہی مجھے اس مصیبت سے بچاؤ گلی کہنے لگا کہ ہم خود ہی بڑی مشکل سے اس مصیبت سے باہر نکلے ہیں بابا نے ہمیں بھوتنی سے چھٹکارہ دلایا ہے اور اگر تمہیں بھی اس مصیبت سے باہر نکلنا ہے تو تمہیں ہمارے ساتھ بابا کے پاس چلنا ہوگا رات ہوتے ہی تینوں بابا کے پاس جانے کے لئے تیار ہو گئے کیونکہ بابا رات میں ہی ملتے ہیں لیکن بابا کے پاس جانے سے پہلے تینوں اسٹور پہنچتے ہیں اور اسٹور پہنچنے پہ انہوں نے دیکھا کی بھوتنی ابھی بھی اسٹور کے اندر ہے اور اس کے دو ساتھی اسٹور سے باہر بیٹے ہوئے کولڈ رنگ پی رہے ہیں تب ہی ایک اسکیلٹن وہاں سے اٹھا اور بھولی کے پاس آیا اور کہنے لگا کی چلے جاؤ یہاں سے ورنہ ہم تمہاری ہڈی پسلیاں توڑ دیں گے بھولی نے کہا کی یہ اسٹور تمہارا نہیں ہے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم بابا کو لے کر آئیں گے اسکیلٹن کہنے لگا کی تم جس کو چاہے بلالاؤ ہم کسی سے نہیں ڈرتے اگر تمہیں یہ اسٹور چاہیے تو تمہیں ہم سے مقابلہ کرنا ہوگا بھولی کہنے لگا کی کس طرح کا مقابلہ پیچھے سے گلی بولا ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں بس تم یہ اسٹور چھوڑ کر چلے جاؤ اسکیلٹن بولا ٹھیک ہے آج رات بارہ بجے یہ مقابلہ شروع ہوگا اگر دم ہے تو آ جانا بھولی بولا ٹھیک ہے ہم بارہ بجے یہاں پہنچ جائیں گے یہ کہہ کر گلی اور بھولی مہا سے چلے گئے لیکن ابھی وہ بابا کے پاس جا رہے ہیں کیونکہ بابا کو بتانا بھی ضروری ہے انہیں نہیں پتا کہ آج رات وہ لوگ کس طرح کی لڑائی کرنے والے ہیں بابا بھی ان کے ساتھ چلیں گے تو ضرور گلی اور بلی یہ مقابلہ چیت جائیں گے وہاں پہنچ کر بلی گلی کے طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب کیا ہوگا کیونکہ بابا تو تپسیب میں لین ہے پچھلی بار بھی ان لوگوں نے بابا کی تپسیہ بھنگ کر دی تھی گلی بابا کے پاس پہنچتا ہے لیکن وہ بابا کی تپسیہ بھنگ نہیں کرنا چاہتا اس لیے وہ کچھ کہے بھی نہ ہی وہاں سے واپس سل جاتا ہے اور اب یہ لوگ سیدھے اسٹور جا رہے ہیں کیونکہ ابھی بارہ بجنے میں صرف پاس منٹ ہی باقی ہے اور اسٹور کا مالک توڑر کے مارے اپنے گھر ہی بھاگ گیا گلی بلی جیسے ہی اسٹور پہنچے تو انہوں نے دیکھا کی اسٹور کے باہر تو ایک ڈبلو ڈبلو ای کا رنگ بنا ہوا ہے اور وہاں پہ ایک لیڈر بھی رکھی ہوئی ہے اس کے تھوڑا اور اوپر ایک چیمپینشپ بیڈ لٹکی ہوئی ہے جس میں اپل کا لوگو بنا ہوا ہے اس کو دیکھنے کے بعد گلی بلی سیدھے اسٹور کی طرف بڑھنے لگے تو انہوں نے دیکھا کی اندر تو پہلوانی چالو ہو گئی ہے اسکیلٹن اپنی مسس بنانے میں لگے ہوئے ہیں شاید آج یہ گلی بلی کو ہرانے والے ہیں تبی بھوٹنی نے گلی بلی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھایا تو اسکیلٹن بھی گلی بلی کو دیکھنے لگے تبی گلی نے کہا کی تم نے ہمیں مقابلے کے لیے بارہ بجے بلائے تھا اور ابھی ٹھیک بارہ بجے ہیں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں تو مقابلہ اب شروع ہونے والا ہے اس میچ کا نیم یہ ہے کی دونوں ٹیم کا ایک ایک ممبر ہی رنگ کے اندر مقابلہ کرے گا جبکہ دوسرا ممبر رنگ کے باہر کھڑا رہے گا اور بیچ میں انٹر فیر نہیں کرے گا جس کے ہاتھ بلڈ لگے گی وہی وینر ہوگا اور یہ سٹور بھی اسی کا ہو جائے گا تو چلو اب مقابلہ ہوتا ہے شروع کیا بات ہے دونوں برابری پر ہیں اسکیلٹن نے بلڈ پکڑ لیا ہے لیکن بلی نے مار مار کے اسے نیچے ہی گرا دیا اور اب یہ بلی کے ہاتھ لگ چکی ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ بلی مقابلہ جیت جائے گا لیکن دوسرے اسکیلٹن نے چیٹنگ کرتے ہوئے رنگ کے اندر آ کر لیڈر گرا دیا ساتھ میں بلی بھی نیچے گر پڑا یہ دیکھ کر گلی رنگ کے اندر آ گیا اور بس دے دھڑا 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 اور پھر کیا اوپر کیا نیچے اور پھر لگا دی سمیک اور اسکیلٹن سیدھا رنگ سے باہر مجھے تو اس بات کا ڈر تھا کی اسکیلٹن کی اندر ویر کہیں اتر نہ جائے اور پھر گلی سیدھا لیڈر پہ چلتے ہوئے ٹاپ تک پہنچتا ہے اور بلڈ کو اترنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تبھی پہلے والا اسکیلٹن واپس آ جاتا ہے اور لیڈر کو ہلا ہلا کے گلی کو نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے اور لیڈر گر جاتی ہے لیکن گلی بلڈ پکڑ کے لٹک جاتا ہے اور تبھی بلڈی پیچھے سے اسکیلٹن کو زوردار اس میں چلاتا ہے اور یہ اسکیلٹن بھی ڈھیر ہو جاتا ہے لیکن گلی ابھی بلڈ پکڑ کے لٹکا ہوا ہے اور بلڈ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی لیکن گلی بلڈ کو چھوڑتا نہیں ہے اور پھر جھٹکے سے وہ بلڈ کھل جاتی ہے اور گلی اسے لے کر نیچے گر جاتا ہے کیا بات ہے گلی اور گلی میں جیت چکے ہیں لیکن تبھی ان کی خوشی گم میں بدل جاتی ہے اب وہ بھوتنیوں سے لڑنے آ رہی ہے جبکہ مقابلہ صرف دو لوگوں سے تھا اور گلی بلڈی یہ میت جیت چکے ہیں اور گلی بلڈی یہ جانتے ہیں کہ اگر بھوتنی سے ان کا مقابلہ ہوا تو وہ جیت نہیں سکتے لیکن تبھی بھوتنی گلی بلڈی کی طرف جاتے جاتے رک جاتی ہے شاید اس نے کسی کو دیکھ لیا ہے اوہ مائی گاڈ یہ تو بابا ہے اب بھوتنی کا مقابلہ سیدھے بابا سے ہوگا اور بھوتنی بابا سے جیت نہیں سکتی بابا سیدھے بھوتنی کی طرف دور لگاتے ہیں اور یہ دے دیا اس پیر بھوتنی کانچ توٹے ہوئے سیدھے ہندہ چاروں کھانک چت ہو چکی ہے بھوتنی اور یہ مقابلہ جیت دیا ہے گلی بلی نے اور اب سے یہ اسٹور گلی بلی کا ہوا کیونکہ جس کا یہ اسٹور تھا وہ تو بھوتوں سے ڈر کے بھاگ چکا ہے اور اسی کے ساتھ یہ آئی فون اسٹوری بھی یہی کمپلیٹ ہوتی ہے گلی اور بلی آج فوٹ ڈیلیوری کرتے کرتے ایک بہت ہی بڑی مصیبت میں فسنے والے ہیں کیونکہ اس قبرستان میں ایک بہت بڑے دانوں کا راج ہے اور وہ دانوں اس قبرستان میں آنے والے کسی بھی انسان کو زندہ نہیں چھوڑتا اور خاص کر ہیلووین کی رات تو وہ انسانوں کی بلی چڑھاتا ہے تو کیا آج گلی بلی کی بلی چڑھا دی جائے گی کیا گلی بلی آج مر جائیں گے آخر یہ اس مصیبت میں فسے کیسے اور یہ آدمی کون ہے چلیے میں آپ کو شروع سے یہ اسٹوری سمجھاتا ہوں گلی نے زومیٹو میں فوڈ ڈیلیوری کرنے کا کام شروع کیا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ گلی ہیلووین پارٹی کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے جیب میں جب کچھ پیسے آئیں گے تبھی تو گلی ہیلووین پارٹی بنا پائے گا اور گلی یہ کام بہت زیادہ دل لگا کر کر رہا ہے تبھی تو آج وہ بہت جلدے جلدی فوڈ ڈیلیوری کر رہا ہے اور آج تو ہیلووین کی رات ہے تبھی تو آج فوڈ ڈیلیوری کے آرڈر بھی کچھ زیادہ ہی آ رہے ہیں باقی کا شٹاف چھٹی لے کر گھر جا چکا ہے لیکن گلی ابھی بھی کام میں لگا ہوا ہے اور تبھی گلی بھی وہاں آ جاتا ہے اور گلی سے کہتا ہے کہ چھٹی لے کر گھر چلو ہیلووین پارٹی کرنا ہے کی نہیں گلی کہتا ہے کہ بس چار پیزا اور ڈیلیور کرنا ہے بس تم یہی رکو میں پیزا لے کر آیا اور پھر ساتھ میں پیزا ڈیلیور کریں گے اب کی بار گلی اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ بلی بھی ہے اس لیے گلی کو بار بار اسکوٹر سے اترنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس وجہ سے پیزا جلدی جلدی ڈیلیور ہو جائے گا چلو ابھی ایک پیزا تو ڈیلیور ہو گیا اور اب بچے ہیں تین لیکن یہ تینوں پیزا ڈیلیور کرنے کے لیے انہیں کافی دور آنا پڑا ہے اور تب ہی اسکوٹر موڑتے وقت گلی اسکوٹر لے کر گر پڑا اچھا ہوا یہ دونوں اسکوٹر لے کر پانی میں نہیں گھسے لیکن ان کے دو پیزا پانی میں چلے گئے اور ان کے ساتھ ایڈریس سلیپ بھی پانی میں چلی گئی اب انہیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ پیزا ڈیلیور کہاں کرنا تھا کیونکہ ایک پیزا ابھی بھی صحیح سلامت بچا ہوا ہے لیکن انہیں دو پیزا کے نقصان کی بھرپائی تو کرنے ہی پڑے گی لیکن تب ہی گلی گلی کو کسی کے فس فسانے کی آواز سنائی دی دونوں اس طرف دیکھنے لگتے ہیں گلی گلی سے کہتا ہے کہ دیکھو ادھر کوئی کھڑا ہے وہ جو بھی ہے اس کا قط کافی بڑا تھا اور اس کی باڈی تو آدمی کی طرح دکھ رہی تھی لیکن چہرہ عورت کی طرح لگ رہا تھا لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ اس کی دونوں آکے ہی نہیں تھی اور پھر وہ اچانک گائب ہو گیا گلی گلی بلی بینا ڈرے ہی اپنا آخری پیزا ڈیلیور کرنے چل دیئے کیونکہ آج ہیلوین کی رات ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان دونوں کے ساتھ پرینگ کر رہا ہو کچھ دور شلنے کے بعد انہیں معلوم پڑا کہ یہاں جتنے بھی گھر ہیں وہ سارے ہی ویران پڑے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے اب یہ پیزا ڈیلیور کہاں کرنا ہے انہیں کیسے معلوم پڑے گا کیونکہ جس پرشے میں ایڈریس لکھا ہوا تھا وہ تو پانی میں گر گئی گلی اور آگے بڑھ کر دیکھنے کا فیصلہ کرتا ہے کوئی تو آس پاس ضرور رہتا ہوگا لیکن دور دور تک انہیں کوئی انسان نظر نہیں آتا وہ گھوم گھوم کر چاروں طرف دیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں کچھ دور چلنے کے بعد گلی بلی سے کہتا ہے کہ میں اب بہت زیادہ تھک چکا ہوں میں یہی بیٹھ جاتا ہوں تم آگے جا کر دیکھو اگر کوئی انسان نظر آئے تو مجھے بتا دینا میں یہی پر بیٹھا ہوا ہوں اور گلی آگے چلا جاتا ہے اور گلی وہاں بیٹھ کر اپنی تھکان دور کرنے لگتا ہے گلی نے آج کچھ زیادہ ہی کام کر لیا ہے اور گلی آگے بڑھتے ہوئے قبرستان کی گیٹ پر پہنچ جاتا ہے اور جب گیٹ کی اوپر دیکھتا ہے تو اسے ایک بہت بڑا کالا چمگادر بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے جو اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن بلی قبرستان کی اندر چلا جاتا ہے لیکن بلی نے اس قبرستان میں آ کر بہت بڑی گلدی کر دی ہے یہ ایک ویران قبرستان ہے اور یہاں ایک بہت بڑے دانوں کا قبضہ ہو گیا ہے جیسے ہی اس دانوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس قبرستان کے اندر کوئی انسان آیا ہے تو وہ فوراں ہی یہاں پہنچ کر اس انسان کو پکڑ کر قید کر دیتا ہے یا پھر اس کی بلی دے دی جاتی ہے اور وہ اس کا سر اپنے ساتھ دے جاتا ہے اور یہ بیٹھا ہوا کالا چمگادر کوئی معاملی چمگادر نہیں ہے یہ اس دانوں کا ہی ایک ساتھی ہے جسے روپ بدل کر اس قبرستان پر نظر رکھنے کا کام دیا گیا ہے یہی وہ خبری ہے جو کسی بھی انسان کو دیکھتے ہی دانوں تک خبر پہنچا دیتا ہے بلی جب آگے بڑھتا ہے تو اسے پنجڑے میں قید ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جو دکھنے میں کافی کمزور لگ رہا تھا بلی اس آدمی سے کہتا ہے کہ تم کون ہو اور تمہیں یہاں کس نے بند کر دیا ہے وہ آدمی بلی کے طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے اسی میں تمہاری بھلائی ہے بلی کہتا ہے کہ اگر تم سچ بتا دوں تو میں تمہیں یہاں سے باہر نکال سکتا ہوں وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے ایک بڑے دانوں نے یہاں بند کر دیا ہے آج رات بارہ بجے وہ میری بلی دینے والے ہیں دیکھو وہ لوگ آ رہے ہیں چلے جاؤ یہاں سے بلی اس طرف دیکھنے لگتا ہے تو اسے دور سے آتے ہوئے کچھ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو اسی طرف آ رہے ہوتے ہیں بلی جلدی جلدی پنجڑے کا دروازہ کھونے کی کوشش کرتا ہے لیکن دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور پھر دروازہ کھل جاتا ہے تب ہی بلی اور وہ آدمی پیل کے پیچھے جا کر چھپ جاتے ہیں اور تب ہی وہ دانا اور اس کے دو ساتھی قبرستان کے اندر آ جاتے ہیں اور آتے ہی پنجڑے کی طرف دیکھتے ہیں لیکن پنجڑا تو کھالی پڑا ہے لیکن جب وہ مر کر دیکھتا ہے تو اسے چھپے ہوئے دونوں لوگ نظر آ جاتے ہیں اور پھر وہ ان کے پاس آ کر دونوں کو پکڑ لیتا ہے اور دونوں کو لے جا کر دانوں کے پاس فیک دیتا ہے یہ دیکھ کر دانوں ان کے پاس آ جاتا ہے اور دونوں کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اب ان دونوں کی بلی جڑھا دی جائے گی گلی تو بینہ کسی وجہ کے ہی اس جھنجٹ میں فز گیا ہے لیکن تب ہی گلی کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے اور اب ان تینوں کی بلی دی جائے گی گلی کو دیکھ کر دانوں اور بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے گلی گلی سے کہتا ہے کہ تم ان کو دیکھ کر بھاگے کیوں نہیں گلی کہتا ہے کہ میں سو گیا تھا اور پھر گلی اور بلی کے سامنے ہی اس آدمی کی بلی چڑھا دی جاتی ہے اور یہ دیکھ کر گلی اور بلی دونوں ہی بھی ہوش ہو جاتے ہیں کچھ دیر بعد جب گلی اور بلی کو ہوش آتا ہے تو گلی دیکھتا ہے کہ سارے لوگ وہاں سے جا چکے ہیں اور یہ دونوں ہی زندہ بج گئے ہیں وہ بلی کو اٹھاتا ہے اور اسے وہاں سے چلے کے لیے کہتا ہے لیکن بلی کہتا ہے کہ وہ آدمی کہاں گیا جس کی بلی دی گئی تھی گلی کہتا ہے کہ شاید وہ اسے لے گئے ہیں لیکن تب ہی بلی کہتا ہے کہ ادھر دیکھو وہ آدمی تو زندہ ہے وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے پھر بلی اور بلی دونوں ہی اس آدمی کے پاس آتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تم تو مر چکے تھے نا پھر تم زندہ کیسے ہو گئے وہ آدمی کہتا ہے کہ ہاں میری بلی دی گئی تھی اور یہ دیکھ کر تم دونوں بے ہوش ہو گئے تھے میری بلی کے بعد تم دونوں کا بھی نمبر آیا تھا اس نے میرے بعد تم دونوں کی بھی بلی دی تھی میرے ساتھ اب تم دونوں بھی مر چکے ہو یہ سن کر گلی اور بلی دونوں حیران ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آدمی گلی بلی سے کہتا ہے کہ تمہیں اگر یقین نہیں ہے تو ذرا اس طرف دیکھو وہاں ہم تینوں کی ہی سرکٹی لاشے پڑی ہوئی ہیں کیونکہ سر وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں اور دھڑ وہیں گڑے میں ایک فیک دیتے ہیں گلی بلی اپنی اپنی لاشے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں گلی یہ دیکھ کر چلانے اور رونے لگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہے اشور مجھے زندہ کر دو میں مرنا نہیں چاہتا مجھے ابھی نہیں مرنا ہے مجھے مرنا نہیں ہے میں مر نہیں سکتا میں مر نہیں سکتا میں مر نہیں سکتا اور تبھی بلی بھاگتا ہوا گلی کے پاس آتا ہے اور اس کا پیل پکڑ کر ہلاتا ہے اور کہتا ہے کی کیا ہوا کیوں تم گدے کی طرح چلا رہے ہو گلی کہتا ہے تینگ گوڈ ابھی ہم لوگ زندہ ہیں میں نے بہت زیادہ دراؤنا خواب دیکھا ہے کہ ہم لوگ مر چکے ہیں اور اس طرف ایک آدمی پنجلے میں بند پڑا ہے اس کی آج بلی دی جائے گی ہمیں اسے بچانا ہوگا وہ بھی جلدی چلو میرے ساتھ قبرستان کے اندر وہ دیکھو اوپر وہاں ایک چمگادر بیٹا ہوا ہے گلی کہتا ہے آرے وہ تو نکلی ہے گلی کہتا ہے کہ وہ اصلی چمگادر ہے چلو جلدی سے اندر پھر دونوں لوگ جلدی جلدی سے اس پنجلے کی طرف بڑھتے ہیں اور پنجلہ کھول کر گلی اس کے اندر چلا جاتا ہے وہ آدمی گلی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ چلے جاؤ یہاں سے گلی کہتا ہے کہ یہ ناٹک چھوڑو اور جلدی سے چلو میرے ساتھ ہم تمہیں بچانے کے لئے آئے ہیں اور پھر تینوں قبرستان سے باہر نکلنے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہ داناؤں بھی وہاں پہنچ جاتا ہے گلی بلی اور وہ آدمی ایک گھر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور اس داناؤں کے وہاں سے جاتے ہی یہ تینوں وہاں سے بہت تیجی سے بھاگتے ہیں اور تینوں کسی طرح سکوٹر میں پیٹ جاتے ہیں لیکن گلی جیسے ہی سکوٹر چلاتا ہے وہ آدمی سکوٹر سے نیچے گر جاتا ہے اور گلی سکوٹر لے کر چلا جاتا ہے گلی سکوٹر رکواتا ہے اور اس آدمی کو آواز دیتا ہے تو وہ بھاگ کر ان کے پاس جاتا ہے لیکن وہ آدمی سکوٹر تک پہنچ ہی نہیں پاتا موسیقی 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 اور اب آگے کی یہ سٹوڑی دیکھتے ہیں یہ چمگادر گلی بلی کو جاتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور پھر ان کا پیچھا کرنے نکل پڑتا ہے گلی بلی کو شاید اس بوڑے آدمی کو پنجلے سے باہر نہیں نکالنا چاہیے تھا اب وہ بڑی مصیبت میں فس چکے ہیں گلی بلی سیدھے اسٹور پہنچتے ہیں اور وہ بچا ہوا پیزا لے کر اسٹور کے اندر جاتے ہیں جو پانی میں گرنے سے بچ گیا تھا لیکن جو پیزا انہوں نے پانی میں گرا دیا تھا اس کا جواب بھی انہیں مینجر کو دینا ہوگا لیکن مینجر تو ابھی فون پر بھیزی ہے لیکن گلی بلی کاؤنٹر کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بتانے لگتے ہیں لیکن مینجر انہیں ہاتھ دکھا کر چپ رہنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ ابھی فون پر کسی سے بات کر رہا ہے گلی بلی دونوں چپ ہو جاتے ہیں اور پھر مینجر کہتا ہے کہ دو منٹ رکھو میں تمہارا حساب کرتا ہوں گلی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کھڑے ہیں آپ بات کر لو اور تب ہی باہر بیٹا ہوا آدمی بھاگتا ہوا اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ باہر جا کر دیکھو ایک بہت بڑا چمگادل آکے اسٹور کی اوپر بیٹھ گیا ہے یہ سن کر گلی بلی اور مینجر اسٹور سے باہر آکر اسے دیکھنے لگتے ہیں گلی بلی اس چمگادل کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وہی چمگادل ہے جو قبرستان سے باہر اس بھوڑے آدمی کو اٹھا کر لے گیا تھا اور اب یہ ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور تب ہی چمگادل گلی بلی کی طرف جھپڑتا ہے لیکن سب ہی لوگ اسٹور کے اندر بھاگ جاتے ہیں اور اسٹور کا دروازہ بند کر لیتے ہیں اور تب ہی وہ چمگادل اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے یہ اسی دانوں کا ساتھی ہے جو قبرستان میں رہتا ہے دکھنے میں تو یہ سیدھے سادھے لگتے ہیں لیکن یہ گھونکار شیطانوں میں سے ہیں اور کسی کو بھی پل بھر پہ مار ڈالتے ہیں اسٹور کے اندر سب ہی لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں اور گلی بلی دروازے کو بند کی ہوئے ہیں اور تب ہی اس آدمی کی موت ہو جاتی ہے جو دروازے پہ کھڑا تھا باہر سے وہ شیطان نے اس آدمی کو مار دیا ہے اسٹور کا مینجر یہ سب چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور ابھی وہ شیطان اسٹور کے اندر آ چکا ہے اور وہ گلی بلی کو ڈھونڈ رہا ہے اور تب ہی اس کی نظر اچانک اسٹور کے مینجر پر پڑتی ہے جو کرسی کے پیچھے چھپا ہوا ہے پھر وہ اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اسے کھیچ کر باہر نکالتا ہے اور اس پہ ایک کے بعد ایک کئی وار کر کے اسے مار ڈالتا ہے کاؤنٹر کے پیچھے چھپے ہوئے گلی بلی یہ دیکھ کر اسٹور سے باہر بھاگتے ہیں لیکن شیطان اسے دیکھ لیتا ہے اور ان کے پیچھے چھل دیتا ہے گلی بلی اسکوٹر سے بھاگنے ہی والے ہوتے ہیں پھر سے وہ چمگادر بن کے بلی کو اٹھا لے جاتا ہے گلی اس کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن لیکن تب تک وہ چمگادر بلی کو لے کر اڑ چکا ہوتا ہے گلی دیکھتا رہ جاتا ہے گلی کے پاس اب دو ہی راستے بچے ہیں ایک تو یہ کہ وہ خود ہی قبرستان جا کر بلی کو مرنے سے بچائے اور دوسرا یہ کہ وہ بابا کے پاس جائے اور ان کی مدد لے تو گلی بابا کے پاس جانے کا فیصلہ کرتا ہے کیونکہ وہ اکیلہ ان شیطانوں سے لڑ نہیں سکتا لیکن پتہ نہیں کہ بابا گلی کو گھر پہ ملیں گے بھی یا نہیں یہ تو بابا کے گھر جانے پر ہی پتہ چلے گا لیکن اچھی بات تو یہ ہے کہ بابا اپنے گھر کے باہر ہی لیٹے ہوئے ہیں گلی نے بابا کو آواز دی تو بابا نین سے جاگ گئے اور بولے کہ گلی اتنی رات میں یہاں کیا کر رہے ہو گلی نے کہا وہ چمگادر بلی کو اٹھا کر لے گیا ہے اور قبرستان واری ساری بات بابا کو بتا دی بابا نے کہا ٹھیک ہے مجھے اس جگہ لے کر چلو دیکھتا ہوں کہ وہ کون ہے پھر گلی بابا کو لے کر سیدھے اس قبرستان کی طرف چل دیا راستے بھر گلی یہی سوچتا رہا کی پتہ نہیں بلی ابھی کہاں ہوگا پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں وہاں پہنچتے ہی بابا نے گلی سے پوچھا کیا یہی وہ قبرستان ہے گلی نے کہا ہاں یہی وہ قبرستان ہے اور وہ رہا دانوں جو بلی کو پکڑے ہوئے ہیں ہمیں جلدی ہی وہاں پہنچنا ہوگا وہ شاید بلی کی بلی دینے جا رہا ہے ہمیں اسے مارنا ہوگا بابا نے کہا کہ وہ بہت بڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں ہتیار بھی ہے ہمیں صرف بلی کو بچا کر یہاں سے بھاگنا ہے بس پھر دونوں قبرستان کی طرف چل دیئے اور پھر گلی قبرستان کے اندر جھاگ کر دیکھتا ہے تو دانوں ہی وہاں اکیلا ہوتا ہے اس کا کوئی بھی ساتھی وہاں پہ نہیں ہوتا تب ہی بابا گلی سے کہتے ہیں کہ اس پنجلے کے اندر بھی کوئی ہے وہ شاید پنجلے کی مرمت کر رہا ہوتا ہے تب ہی گلی دھیرے دھیرے وہاں پہنچ کر پنجلے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دانوں نے اسے دیکھ لیا ہے اور تب ہی گلی بابا کو آواز آگاتا ہے اور بابا قبرستان کے اندر آ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں تجھے ابھی سبق سکھاتا ہوں تو دانوں زور زور سے ہسنے لگتا ہے تو بابا کا گصہ ساتھویں اسمان پر پہنچ جاتا ہے اور پھر بابا دوڑتے ہوئے اس دانوں کو زور دار ٹک کر مارتے ہیں رومن رین والی اسپیر سے دانوں وہیں ڈھیر ہو جاتا ہے بلی اور بابا جلدی سے وہاں سے بھاگتے ہیں اور ابھی بلی کے بیٹھنے کے لیے اسکوٹر میں جگہ ہی نہیں ہے گلی اور بابا بلی کو سمجھاتے ہیں کہ تم کہیں بھی بیٹھ جاؤ بس ہمیں یہاں سے جلدی سے نکلنا ہے تو بلی اسکوٹر کے آگے بیٹھ جاتا ہے اور تینوں وہاں سے نکل جاتے ہیں تینوں تھوڑی ہی دور جا پاتے ہیں کہ انہیں تالاب کے کنارے ایک آدمی لیٹا ہوا نظر آتا ہے گلی اسے دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی آدمی ہے اسے چمگادر اٹھا لے گیا تھا اور اسے مردے کے لیے تالاب کے پانی میں فیک دیا تھا تب ہی بلی اسکوٹر سے اتر کر اس کے پاس جاتا ہے اور اسے ہلاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ بڑا آدمی زندہ ہے یا مر گیا لیکن وہ تو زندہ بجیا ہے لیکن اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے یہ دیکھ کر بلی اس آدمی کو کھیچ کر اوپر لے آتا ہے اور اسے اسکوٹر کے بیچ میں فٹ کر دیتا ہے اور اب یہ اسکوٹر کم اور بیل گاڑی زیادہ لگ رہی ہے اور اب یہ اسکوٹر بیل گاڑی بن چکا ہے اور پھر یہ چاروں اپنے اپنے گھر کی طرف چل دیتے ہیں اور اب آگے کی اسٹوڑی دیکھتے ہیں بابا سے مار کھانے کے بعد یہ داناؤں بہت زیادہ گسے میں ہیں اٹھنے کے بعد داناؤں چاروں طرف اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈتا ہے لیکن وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا سوائے ایک ساتھی کے جسے گھلی نے پنجلے میں بند کر دیا تھا داناؤں گسے سے اس کی طرف بڑھتا ہے کیونکہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے ہی اتنا بڑا داناؤں آج بابا سے مار کھا گیا داناؤں اس پنجلے کو توڑ کر اسے باہر نکالتا ہے اور گسے سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اس کا سر اس کے دھڑ سے علاق کر دیتا ہے اور پھر یہ داناؤں گلی بلی سے اپنا بدلہ لینے نکل پڑتا ہے اور ادھر دوسری طرف گلی بابا کو اس کے گھر پر چھوڑنے جا رہا ہے اور یہ بڑھا آدمی بھی جب تک پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتا یہ بابا کے پاس ہی رہے گا کیونکہ بابا اسے اپنی اسٹائل سے ٹھیک کریں گے گلی اسکوٹر کو بابا کے گھر کے سامنے لے جا کر روکتا ہے اور بابا کبڑی کھیلتے ہوئے اسکوٹر سے نیچے اترتے ہیں بابا کی اسٹائل سے تو گلی بلی بھی پریشان ہو چکے ہیں پھر بابا اس آدمی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور بلی اسکوٹر میں بیٹھ جاتا ہے گلی اسکوٹر لے کر نکلنے لگتا ہے تبی بلی کے نظر اس بوڑھے آدمی پر پڑتی ہے جس کا علاج بابا نے شروع کر دیا ہے گلی بلی بابا کا علاج دیکھ کر ہسنے لگتے ہیں اور ہستے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں بابا کو ایسا لگتا ہے کہ اس آدمی کو ٹھن لگ گئی ہے اسی لئے وہ اس کا علاج تندوری اسٹائل میں کر رہے ہیں اب اس آدمی کو اوپر والا ہی بچا سکتا ہے اور ابھی گلی بلی زومیٹو کے فوڈ اسٹور میں پہنچ چکے ہیں اور ان لوگوں نے ایک ایمبولنس بھی بلوالی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اسٹور کے مینیجر اور کسٹمر دونوں کی ہی موت ہو چکی ہے دونوں کی ڈیٹ باڈی کو اسٹور سے باہر لائے جا رہا ہے اور ایمبولنس میں ڈالا جا رہا ہے تبھی پھر سے مہا کالا چمگادر آ جاتا ہے یہ وہی کھونی چمگادر ہے جس نے ان دونوں کو مارا تھا اور ابھی یہ پھر سے گلی بلی کو مارنے آیا ہے تبھی بلی گسے سے دوڑتے ہوئے چمگادر کی گردن پکڑ لیتا ہے گلی بھی دوڑ کر اس کی گردن پکڑ لیتا ہے پھر یہ دونوں مل کر اس چمگادر کو الٹا پٹک دیتے ہیں اور پھر دونوں چمگادر کو ایمبولنس میں ڈال کر بند کر دیتے ہیں بلی کہتا ہے کہ ہمیں اسے لے جا کر جلدی سے ٹھکانے لگانا ہوگا گلی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم دونوں ایمبولنس لے کر چلو میں پیچھے لٹک جاتا ہوں پتہ نہیں گلی بلی اسے لے کر کہاں جانے والے ہیں ایمبولنس اسٹور سے تھوڑی ہی دور جاب آتی ہے کہ سامنے سے وہ دانوں آ جاتا ہے دانوں بلی کو دیکھ کر زور زور سے ہسنے لگتا ہے دانوں کو اپنے سامنے دیکھ کر بلی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے تبھی دانوں لات مار کے پوری ایمبولنس ہی پلدا دیتا ہے اور پھر چل کر گلی بلی کے پاس آتا ہے اور ادھر گلی ایمبولنس سے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے اور ادھر بلی اور ایمبولنس کا ڈرائیور بھی بے ہوش پڑے ہوئے ہیں تبھی دانوں ایمبولنس کے پاس آتا ہے تو اسے سب سے پہلے ڈرائیور دکھائی دیتا ہے تو وہ اسے پکڑ لیتا ہے اور بلی دینے کے لیے اسے ایمبولنس کے اوپر لٹا دیتا ہے اور پھر اس کی گردن اڑا دیتا ہے ڈرائیور کو مارنے کے بعد اب یہ گلی بلی کو مارنے چل دیا ہے تبھی گلی کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ جب آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو اس کے ہوش ہو جاتے ہیں دانوں نے گلی کو پھر سے پکڑ لیا ہے دانوں گلی کو دیکھ کر زور زور سے ہسنے لگتا ہے یہ دیکھ کر گلی گسے سے دوڑ کر دانوں کو زور دار لٹی مارتا ہے اور پھر گھسوں کی برسات کر لیتا ہے تبھی دانوں گلی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اٹھا کر فیک دیتا ہے تبھی گلی کو ہوش آ جاتا ہے گلی دانوں کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگتا ہے دانوں بھی گلی کے پیچھے پیچھے چل دیتا ہے ابھی گلی آگے آگے اور دانوں پیچھے پیچھے گلی بھی کھڑے ہو کر دانوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ بھی دانوں سے لڑنے چل دیتا ہے اور ادھر گلی بھاگتا ہوا آتا ہے اور دانوں کو مارنے کے لیے کرسی اٹھاتا ہے پھر دانوں کو کرسی فیک کر مارتا ہے جیسے ہی کرسی دانوں کو پڑتی ہے دانوں وہیں گر جاتا ہے پھر بلی بلی دانوں کو اور کرسی فیک کر مارتے ہیں لیکن دانوں تھوڑی ہی دیر میں پھر سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اب یہ کیا کرنے جا رہا ہے یہ شاید ایمبلنس اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے ارے یہ کیا اس نے تو پوری ایمبلنس ہی اٹھا لی یہ شاید اپنی طاقت سے گلی بلی کو ڈرانا چاہتا ہے یہ دیکھ کر گلی بلی بھی ڈر جاتے ہیں کہ اتنی بڑی گاڑی اس نے کیسے اٹھا لی اور اب یہ اس کا کیا کرنے والا ہے تب ہی دانوں نے گاڑی گلی بلی کی طرف فیک دی اتنی بڑی گاڑی اگر گلی بلی کے اوپر گری تو ان دونوں کا کچھومر بن جائے گا لیکن تب ہی بابا کی انٹری بلکل صحیح وقت پر ہوتی ہے اور بابا لنگوٹی لال اپنی طاقت سے ایمبلنس کو روک لیتے ہیں اگر بابا صحیح وقت پر نہ آتے تو شاید گلی بلی کا کچھومر بن چکا ہوتا لگتا ہے اب بابا اور دانوں کا آپس میں مقابلہ ہونے والا ہے دانوں ہستے ہوئے بابا کو چنوٹی دیتا ہے اور بابا پرانے اسٹائل کے ساتھ اسپیر دینے کو تیار ہے بابا نے دوڑتے ہوئے یہ مارا اسپیر لیکن یہ کیا دانوں نے بابا کو پکڑ لیا اور اٹھا کر واپس فیک دیا بابا کی اتنی درگتی تو آج سے پہلے کسی نے نہیں کی اب یہ دانوں دوڑتا ہوا کیوں جا رہا ہے شاید یہ بھی بابا کو زوردار ٹکر مارنا چاہتا ہے اب کیا ہوگا بابا کا لیکن ٹکر لگنے سے پہلے ہی بابا ماں سے ہٹ گئے اور دانوں سیدھے گاڑی سے جا ٹکر آیا بہت زورد سے لگی ہے اس کو لیکن اب بابا دوڑتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں بابا کو دانوں کی پڑی ہوئی تلوار مل گئی لگتا ہے دانوں کا ٹائم اپ قریب آ گیا ہے دانوں اب ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا ہے اور ادھر بابا تلوار اٹھا کر دوڑ لگا دیتے ہیں دوڑتے ہوئے بابا چھلانگ لگا کر دانوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اب بابا اور دانوں بلکل آمنے سامنے ہیں بابا اس دانوں کا سر کاٹنے والے لیکن یہ کیا بابا نے دانوں کو تو بیچ سے فار دیا گلی بلی بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بابا نے دانوں کے دو ٹکڑے کر دیئے اور اب یہ دانوں کسی کو پریشان نہیں کرے گا اور ایک بار پھر سے بابا نے گلی اور بلی کی جان بچا لی اور اس بات پہ پارٹی تو بنتی ہے ابھی یہ تینوں پیپسی اور برگر کی دعوت اڑا رہے ہیں کیونکہ پیسو کی کوئی ٹیجرہ تو ہے نہیں اسٹور کا مینجرہ پہلے ہی مر چکا ہے یہ ایک بہت ہی پرانا ہسپیٹل ہے جو سالوں سے بند پڑا ہوا ہے اور آج ہم اس کی اندر چلیں گے اور دیکھیں گے کی اندر سے یہ کیسا دیکھتا ہے رات کے قریب دس بچ کر تیس منٹ ہو رہے ہیں گلی بلی اپنے گھر سے باہر اسکوٹر پر بیٹھے ہوئے ٹیبلٹ پر میں ایک جوگ ہورر کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ گلی بلی کو ہورر ویڈیوز دیکھنا بہت پسند ہے تبھی ان کے پاس ایک لڑکا بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کی گلی بلی کیا تم میری مدد کر سکتے ہو میرا نام جون ہے میرا بھائی اس پرانے ہسپیٹل کے اندر چلا گیا ہے جو سالوں سے بند پڑا ہوا ہے میرے بھائی نے مجھ سے شرط لگائی تھی کہ وہ رات میں اکیلے ہی اس ہسپیٹل کے اندر جا سکتا ہے مجھے لگا تھا کہ وہ مزاگ کر رہا ہے لیکن وہ سچ میں اندر چلا گیا ہے اسے اندر گہ ہوئے ایک گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے وہ باہر ہی نہیں آیا میرے بھائی کا نام پیٹر ہے تم لوگ میرے ساتھ جلدی چلو گلی بلی اس کے ساتھ چل دیتے ہیں جون گلی بلی سے بتاتا ہے کہ وہ ایک ہورر ہسپیٹل ہے پہلے وہاں ایک پاگل ڈاکٹر رہتا تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر ڈی وہ اپنے مریضوں پر نئے نئے ایکسپیریمنٹ کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے بہت سارے مریضوں کی موت ہو جایا کرتی تھی اسی وجہ سے اس ہسپیٹل کو بند کر دیا گیا تھا اور ڈاکٹر ڈی کو لوگوں نے جان سے مار ڈالا تھا لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ڈی آج بھی زندہ ہے اور اسے ہسپیٹل کے اندر جانے والے کچھ لوگوں نے دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا ہے پھر جان نے بتایا کہ ہسپیٹل کا مین گیٹ تو اندر سے بند ہے اس لئے میرا بھائی پائپ کے سہارے اوپر چڑھ کر کھلکی سے اندر کود گیا تھا پھر گلی بلی اور جان تینوں ہسپیٹل کی طرف بڑھنے لگے جان بلی کو اپنے ساتھ اس پائپ کی طرف لے گیا جہاں سے پیٹر اوپر گیا تھا لیکن گلی مین گیٹ کی طرف چلا گیا تب ہی جان بولا گلی وہ گیٹ اندر سے بند ہے میں نے بھی کھلنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں کھلا گلی نے کہا کہ وہ گیٹ اندر سے کیسے بند ہو گیا جان نے کہا کہ شاید ڈاکٹر ڈی نے ہی اسے اندر سے بند کیا ہوگا پھر گلی بھی جان کے پاس چلا گیا گلی کہنے لگا کہ ہم تینوں ایک ایک کر کے اس پائپ کے سہارے اوپر چڑھیں گے اور پھر کھلکی کی اندر کھو دیں گے چلو جان پہلے تمہارا نمبر جان بولا یہ گلی بلی میں اندر نہیں جاؤں گا مجھے ڈر لگ رہا ہے گلی نے کہا ٹھیک ہے تم یہیں رکو میں اور بلی اندر جاتے ہیں کیوں بلی چلو ہم تم چلتے ہیں اور جان تم یہیں رکو جان بولا کہ نہیں تم دونوں مجھے اکیلہ چھوڑ کر مت جاؤ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے بلی نے کہا ٹھیک ہے بلی تمہارے ساتھ ہی رہے گا میں جا کر دیکھتا ہوں اور پھر گلی پائپ کے سہارے اوپر چلنے لگتا ہے اور اب وہ کھلکی سے اندر جانے والا ہے تب ہی گلی گلی سے کہتا ہے کہ اپنا دھیان رکھنا گلی اور پھر گلی کھلکی سے ہسپیٹل کے اندر پھر جاتا ہے اندر کا نظارہ تو کافی بھیانک ہے ہر طرف خون فیلا ہوا ہے اور پردے پہ بھی خون کے نشان ہیں گلی دیرے دیرے اور اندر جاتا ہے اور ٹارچ مہر کر دیکھتا ہے تو چاروں طرف ہی لاشوں کے ڈھیل لگے ہوئے ہیں لیکن یہ ہسپیٹل تو سالوں سے بند پڑا ہے تو یہ لاشے کہاں سے آئیں یہ بیٹ اچانک کیسے گر گیا اس کی آواز سے تو گلی کو اور زیادہ ڈرا دیا ہے لیکن گلی پیٹر کو ڈھونڈتے ہوئے اور آگے بڑھتا ہے لیکن پیٹر تو یہاں کہیں نہیں ہے یہ لاش کس کی ہے اس کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں گلی ڈر کے مارے جلدی سے وہاں سے بھاگتا ہے گلی کو جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا گلی بھاگتے ہوئے سیدھے نیچے اتر کر آتا ہے اور چاروں طرف بیٹر کو ڈھونڈنے لگتا ہے بیٹر کو ڈھونڈتے ہوئے گلی ایک کمرے میں پہنچتا ہے جہاں سارا سامان بکرا پڑا ہوا ہے لیکن پیٹر کا کچھ اتا پتا ہی نہیں ہے گلی اپنی ڈار چاروں طرف گھوماتا ہے تب ہی گلی کو وہاں ایک کورنی میں کھڑا ہوا ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جس نے ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کے کپڑوں میں بہت سارا کھون لگا ہوا ہے اور اس کے پاس ہی انسان کے کٹے ہوئے دو پیر بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ آدمی کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے کیا یہ وہی پاگل ڈاکٹر ڈی ہے گلی آگے بڑھ کر دیکھنے کا فیصلہ کرتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ گلی کو فوراں یہاں سے چپ شاپ نکر لینا چاہیے لیکن گلی یہ کیا کر رہا ہے گلی نے ڈاکٹر ڈی کی اوپر ٹارش مار دی کر دینا گلی نے گلتی گلی تو پیٹر کو بچانے آیا تھا لیکن ابھی گلی کو اپنی ہی جان بچانی پڑے گی گلی بھاگتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بھاگتا ہے لیکن اس کے آگے تو ہسپیٹل کا پرانا پیٹ پڑا ہوا ہے گلی کے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ پیٹ کو ہٹا کر گیٹ کو کھولے اسے کہیں اور چھوپنا پڑے گا گلی فوراں ہسپیٹل کے دوسرے کمرے کی طرف بھاگا یہ کمرہ بھی لاشوں سے بھرا ہوا ہے گلی کو تبھی کچھ دکھائی دیا گلی آگے پڑھ کر اس کے پاس جاتا ہے اسے پیٹر مل گیا ہے گلی کہتا ہے میں تمہیں بچانے آیا ہوں تم پیٹر ہو نا وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہاں میں پیٹر ہوں مجھے ڈاکٹر ڈی نے دیکھ لیا ہے اسی لیے میں یہاں چھپا ہوا ہوں جلدی سے نیچے جھکو ڈاکٹر ڈی دروازے پہ ہے گلی اور پیٹر پیٹ کے نیچے سے ڈاکٹر ڈی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن شاید ڈاکٹر ڈی انہیں نہیں دیکھ پایا ہے گلی اور پیٹر مرتے مرتے بچے ہیں پتہ نہیں ان دونوں میں سے آج کون زندہ بچے گا گلی اور پیٹر کو جلدی کی دروازہ کھولنا ہوگا شاید کوئی نہ کوئی مرنے والا ہے یہ گیٹ بھی جام ہو چکا ہے پوری طرح سے کھل ہی نہیں رہا گلی تو باہر نکل گیا لیکن جیسے ہی پیٹر نکلنے لگا ڈاکٹر ڈی نے پیٹر کو پکڑ لیا گلی بلی پیٹر کو باہر کھیچنے لگے ادھر سے ڈاکٹر ڈی پیٹر کو اندر کھیچ رہا تھا لیکن تب ہی پیٹر کی چڑی اتر گئی اور گلی بلی نے پیٹر کو کھیچ کر بچا لیا اور ڈاکٹر ڈی کے ہاتھ صرف پیٹر کی چڑی لگی اور اس کے بعد گلی بلی جان اور پیٹر بہت تیزی سے وہاں سے بھاگے اور اس طرح سے گلی بلی نے مل کر پیٹر کو بچا لیا صرف ایک چڑی کا ہی نقصان ہوا ہے اور پھر چاروں اپنے اپنے گھر چل دیئے پیٹر کی چڑی آج بھی اسی ہسپیٹل میں رکھی ہوئی ہے لیکن یہ ڈاکٹر ڈی کہاں چلا گیا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس سے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بل بھی دبا دیجئے موسیقی